ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن سات نومبر سال دوہزار چوبیس بروز جمعیرات کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل اگر آپ گاڑی یا کوئی قیمتی چیز خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو دن بہت اچھا ہے مہمان نوازی میں بھی وقت گزرے گا ایوان میں آنے والے لوگوں کے ساتھ اہم امور پر بات چیت ہوگی طلبہ اپنی پڑھائی کے حوالے سے چوکس رہیں گے آج زیادہ سوچنے کی بجائے اپنے منصوبوں کو عملی جامعہ بینانے پر توجہ دیں اس وقت کسی قسم کا سفر کرنا مناسب نہیں ہے طلبہ کو اپنے کسی بھی پروجیکٹ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تناؤں نہ لیں اور دوبارہ کوششیں کریں سرکاری کام سے متعلق کاروبار میں بڑی کام یبی کے امکانات ہیں اسی لئے لا پرواہی اور سستی نہ کریں اور پورے دل سے کام کریں کام میں پوری سنجیدگی اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں اس وقت آپ کی ترقی کے امکانات ہیں آج یوگا مراقبہ وغیرہ کو اپنے روز مر راہ کے معاملات میں شامل کریں ذہنی تناؤں کی وجہ سے تھکاوڑ اور توانائی کی کمی رہے گی آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر نو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایریز والوں کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن محبت اور رومیس کے لیے خاص طور پر سازگار ہے چھوٹے پیار بھرے اشارے جیسے ہاتھ پکڑنا یا کسی خاص لمحے میں آپ نے ساتھی کے قریب ہونا آپ کو اور بھی قریب لے آئے گا وقت گزارنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں کوئی قصر نہ چھوڑیں محبت کی اس نزاکت کی قدر کریں اور اپنے رشتے کو نئی بلندیوں تک لے جانے کی کوششیں کریں آج آپ کی محبت کی زندگی میں جذبے اور جوش کی کمی نہیں ہوگی اگر آپ کسی خاص چیز کی خریداری کے لیے کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں تو آج انتظار ختم ہو جائے گا دیگر کاموں کو بھی منظم کیا جائے گا انہیں صرف منصوبہ بندی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے تجربہ کار لوگوں کے مشورے اور رہنمائی پر عمل کرنا آپ کے لیے آرام دے ہوگا آج اپنے نیٹ ورک کو کمزور نہ ہونے دیں اپنے رابطوں کا دائرہ وسیع رکھیں کوئی بھی اہم فیصلہ کرتے وقت گھر والوں کی رضا مندی لینا ضروری ہے یہ یقینی طور پر آپ کو بہتر مشورے دیں گے نوجوانوں کو اپنے کسی بھی کوشش میں ناکامی کی وجہ سے دباؤ میں آنے کی بجائے دوبارہ کوششیں کرنا ہوں گی آج کام کی جگہ پر ملازمین اور گاہکوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں یہ آپ کو بھی خوش کر دے گا آپ کی مارکیٹنگ اور رابطوں کا حلقہ بھی پہلے سے وسیع تر ہونے جا رہا ہے آپ کو کرز بھی لینا پڑ سکتا ہے لیکن یہ صرف منافع کے لیے ہوگا آج خاندان میں خوشگوار اور ہم آنگی کا ماحول رہے گا ایک غیر شادی شدہ رکن کو بھی شادی سے متعلق مناسب رشتہ مل سکتا ہے آج اپنے تین لاپروہی سردرد اور بدحضمی جیسے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں یوگا اور ورزش کا پورا خیال رکھیں آج کا خوشقسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کیٹورینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن محبت اور جذباتی رشتوں کے لیے بہت اہم ہے ان کی پسندیدہ چیزیں خرید دیں یا ان کے لیے کوئی خاص سرپرائز دیار کریں جس سے وہ خوش ہوں آج ایک دوسرے کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی کوشش کریں مباشرت اور پیارے لمحات کا لطف اٹھائیں یہ آپ کے تعلقات کو گہرہ کرے گا اور آپ دونوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرے گا محبت میں استحکام اور سلامتی کا احساس آج آپ کے لیے اہم ہوگا آج آپ کو اپنے بچے کے کیریئر کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ لینا پڑے گا اور یہ اچھا ہوگا کسی سینئر شخص کی مدر سے آپ کی مالی امیدیں پوری ہوں گی اور زیادہ تر وقت باہر کے کاموں میں گزرے گا گھر کے بڑے لوگوں سے بھی رہنمائی ملے گی پیسے سے متعلق لیندین کرتے وقت جلد بازی نہ کریں سبر سے کام لیں سستی اور کہلی جیسے عادات پر قابو رکھیں وقت کے مطابق خود میں تبدیلی لانا بہت ہی ضروری ہے اگر خاندان کا کوئی فرد ناراض ہے تو اسے قائل کرنے کی آپ کی کوششیں ضروری ہیں اگر آپ کو کاروبار میں کوئی ڈیل فائنل کرنی ہے تو بالکل بھی جلدی نہ کریں مشینری اور تیل وغیرہ سے متعلق کاروبار میں بھاری منافع کے امکانات ہیں ہر کام میں کاغذ سے متعلق کام کو مکمل طور پر منظم رکھیں آپ کو اچانک کامیابی مل سکتی ہے خاندانی خوشی امن اور سکون رہے گا آج سینے سے متعلق مسائل جیسے نزلہ اور خانسی سے خود کو بچائیں آپ کو اپنے کھانے کی عادات کے بارے میں ہوشیار رہنا ہوگا آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر دو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان گہری اور جذباتی گفتگو کا وقت ہے یہ دن روحانی تعلق بڑھانے کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے یہ آپ دونوں کے درمیان کچھ نئے اور حیرت انگیز پہلوں کو دریافت کرنے کا بھی وقت ہے اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں یہ آپ کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا بھی وقت ہے رشتوں میں جاری کشیدگی کسی کی سالسی سے حل ہو جائیں گی اور آپ کی شخصیت میں مصبت تبدیلیاں آئیں گی خاندانی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کچھ منصوبے بنائیں گے اور اس میں کامیاب رہیں گے وقت کے مطابق اپنی فطرت میں لچک پیدا کریں پڑوسیوں سے تعلقات کسی معاملے پر خراب ہو سکتے ہیں مالی معاملات میں پوری طرح محتاط رہنے کی ضرورت ہے آج کسی بھی قسم کی تحریک کو ملتوی کر دیں تو بہتر ہوگا آج کاروبار میں منافع بخش حالات پیدا ہوں گے نیا کام شروع کرنے سے پہلے گھر والوں سے مشورہ کرنا مناسب رہے گا شرکتداری کے کاروبار میں باہمی ہم آنگی اور کام کرنے کا انداز کاروبار کے لیے اچھا رہے گا آفیس میں آرڈرز ہوں گے آج کبز اور گیس کے مسائل رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوگی آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیریانز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کے لیے محبت کے رشتوں میں گہرے جذباتی روابط استوار کرنے کا وقت ہے اپنے ساتھی کے ساتھ گہری اور معنی خیز گفتگو پر توجہ دیں آپ دونوں اپنی روحوں کو ایک دوسرے سے جڑتے ہوئے محسوس کریں گے اور یہ تعلق مزید مضبوط ہو جائے گا اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی محبت کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں آج کا دن ملا جلا رہے گا محنت تو بہت ہوگی لیکن کامیابی یقینی ہے مسروفیت کے باوجود آپ گھر والوں اور رشتہ داروں کے لیے بھی وقت نکالیں گے نوجوان اپنے کسی بھی منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے تجربہ کار لوگوں سے رہنمائی کرتے رہیں گے قرض سے متعلق کسی بھی قسم کے لیندین سے گریز کریں اگر آپ پراپرٹی بیچنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو اس پر زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے بچوں کو زیادہ لا پرواہ نہ ہونے دیں ان کی رہنمائی کے لیے اپنے مسروف شیڈول سے کچھ وقت نکالیں آج کاروبار میں کچھ تاخیر کے بعد ہی مقام مکمل ہوگا اپنے ارتکاز کو برقرار رکھیں آپ کو اس وقت کوئی نیا کام شروع کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ملازمت کے سلسلے میں سفر کا پروگرام بنایا جا سکتا ہے آج دباؤ والے حالات پر زیادہ توجہ نہ دیں اپنے حوصلے اور ذہنی حالت کو مصبت رکھنے کے لیے ورزش کو بھی وقت دیں آج کا خوش قسمت رنگ سفیہ جبکہ لکی نمبر چار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج لیوز کے لیے محبت کے میدان میں ایک مصبت اور حساس وقت ہے آپ کی سخاوت اور محبت کا سچا اظہار آج آپ کے ساتھی پر گہرا اثر ڈالے گا بس یاد رکھیں کہ محبت بعض اوقات غیر مشروط دینے کے بارے میں بھی ہوتی ہے آج آپ نے ساتھی کے لیے کچھ خاص کرنے کی کوششیں کریں یہ آپ کے رشتے میں ایک نئی چنگاری لے کر آئے گا آج گھر میں کسی نیک کام سے متعلق منصوبے بنائے جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو اچانک کوئی اچھی خبر ملے تو آپ بہت خوشی محسوس کریں گے سفر کا بھی امکان ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے اچھے مواقع ملیں گے آج کسی بھی منفی صورتحال میں ہمت ہارنے کی بجائے اس کا حل تلاش کریں اور کسی کو اپنے ذاتی معاملات میں مداخلت نہ کرنے دیں کوئی قریبی شخص آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے انا جیسی کیفیت کو اپنے اندر نہ آنے دیں کاروبار میں اپنے کام سے متعلق سرگرمیاں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں ورنہ کوئی اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے ملازمت پیشہ افراد کو ترقی یا منتقلی کے اچھے مواقع ملیں گے آج خطرے سے دو چار سرگرمیوں سے دور رہیں چوٹ یا حادثے کا امکان ہے آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر ایک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ خاص لے کر آیا ہے صحت پر توجہ دینا فٹنس کی کچھ سرگرمیاں ایک ساتھ کرنا آپ اور آپ کے ساتھی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی یوگا ہو یا ہلکی ہلکی ورزش ایک ساتھ یہ آپ کے رشتے میں گہرائی لائے گی آج آپ نے ساتھی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور ہر ممکن طریقے سے ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کریں آج دن بھر حل چل رہے گی لیکن اس کے موافق نتائج بھی برامد ہوں گے اہم لوگوں سے رابطیں بھی مضبوط ہوں گے جائدات کی خرید و فروخت سے متعلق منصوب حرکت میں آئیں گے طلبہ اپنی پڑھائی میں دلچسپی لیں گے آج کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر کریں کیونکہ جلدبازی میں کیے گے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اخراجات کو روکنا ضروری ہے ذاتی کام کے لیے وقت نہ ملنے کی وجہ سے ذہن میں کچھ اداسی رہے گی آپ اپنے کام کرنے کی اہلیت اور کارکردگی کے ذریعے کاروباری مسائل کا حل تلاش کر لیں گے اگر آپ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے متعلق معلومات اکٹھی کریں کسی آلہ شخص یا آلہ احتیدار کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے اس دواجی تعلقات خوشگوار رہیں گے آج گیس اور زہریلی چیزوں کا استعمال نقصان کا باعث بنے گا جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کا مسئلہ بھی بڑھ سکتا ہے آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر تین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کے پیار کے رشتوں میں توازن اور وضاحت کا وقت ہے آپ کے تعلقات میں جذبات گہرے ہوں گے اور آپ کا ساتھی آپ کو بہترین طریقے سے سمجھے گا رابطے کی طاقت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں کیونکہ یہ نہ صرف مجودہ تنازیات کو دور کرے گا بلکہ آپ کے تعلقات میں باہمی افہام و تفہیم کو بھی بڑھا دے گا آج آپ کی تخلیقی اور عملی سوچ آپ کے روزمرہ کے معمولات کو منظم رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی باہمی تعلقات میں مٹھاس بھی آئے گی آپ اپنے سسرال کے کسی بھی فرد کے مسائل کو حل کرنے میں مناسب حصہ ڈالیں گے بچوں کی اچھی ترقی دیکھ کر دماغ خوش رہے گا اجنبیوں اور نواقف لوگوں کے ساتھ معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے اپنے اخراجات پر قابو رکھیں اس سے آپ کے مالیاتی نظام میں کافی حد تک بہتری آئے گی طلبہ میں ارتکاز کی کمی بھی ہو سکتی ہے سینئر لوگوں سے اختلاف رائے میں نہ پڑیں آج وقت بھی کچھ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے اگر آپ تناؤ لیں گے تو آپ خود کو نقصان پہنچائیں گے آج کا روبار میں کوئی خطرہ مول نہ لیں اور نہ ہی کوئی نیا کام شروع کریں دن کے آغاز میں کچھ حل چل رہے گی دوپہر میں حالات معمول پر آ جائیں گے آج مسروفیت کے باوجود خاندان آپ کی ترجیح رہے گا آج بلیڈ پریشر اور زیابتیس سے متعلق باقائدگی سے چیک اپ اور علاج کروائے روایتی علاج کرنا بہتر ہے آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر چھے ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی خاص شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو جذباتی طور پر شدید ہو سکتا ہے تاہم محتاط رہیں کہ اس رشتے کو مزید آگے نہ بڑھائیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ واقعی قابل قدر ہے اپنے دل کی پیروی کریں لیکن احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں سیجیٹیریس برجے کوس آج کسی خاص مسئلے کے بارے میں خاندان کے افراد کے ساتھ مصبت بات چیت ہوگی اور آپ بہت اہم کاموں کو مکمل کر کے خوشی اور سکون کو محسوس کریں گے ابھی سرمایہ کاری مستقبل میں منافع بخش ثابت ہوگی دن کے آخری حصے میں مہمان گھر پہنچ سکتے ہیں کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے منفی لوگوں کے ساتھ رابطے میں آنے سے گریز کریں بچے کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہے جائدات سے متعلق کوئی بھی کام آج ملتوی رکھیں آج کاروبار میں آمدنی کی صورتحال میں بہتری آئے گی اور ساتھ ہی کچھ چیلنجز بھی ہوں گے اسی لیے کوئی بھی اہم فیصلہ لینے کو ملتوی کر دیں کیونکہ دوسرے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے آپ اپنے کام پر توجہ نہیں دے پائیں گے سرکاری ملازمت میں آپ اپنی پسند کے مطابق کسی بھی جگہ پر اسائنمنٹ حاصل کر سکتے ہیں آج آپ کی شریکہ حیات کے ساتھ چل رہی کسی بھی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ کو پہل کرنا ہوگی اور خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا آج غصے اور جلدبازی کی طرح اپنے غصے پر قابو رکھیں اس سے آپ کی صحت اور کام کی صلاحیت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو آزاد خیال ہو یہ دن نئے رشتے بنانے کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے اپنے دل کی بات سنیں اور بے ساختہ محبت سے لطف بھی اٹھائیں کیپریکورن برجے جدی آج کی سیاروں کی پوزیشن بہت سازگار ہے آپ کو اپنی محنت کے مطابق غیر متوقع کامیابی ملنے کا امکان ہے ابائی جائدات سے متعلق جاری تنازیات بھی حل ہو سکتے ہیں مسروفیت کے باوجود آپ اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے بھی وقت نکالیں گے اپنے آپ کو متنازع حالات سے دور رکھیں ورنہ آپ کا امیج خراب ہو سکتا ہے چھوٹے مسائل پر دباؤ نہ ڈالیں آپ کے سسرال والوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے میں آپ کی خصوصی کوششیں ضروری ہیں طلبہ کا ذہن پڑھائی سے ہٹ سکتا ہے آج کام کی جگہ پر آمدنی کا کوئی رکا ہوا ذریعہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے اس لیے سخت محنت کریں کسی بھی کاغذی کاروائی یا آرڈرز کا مکمل کرتے وقت اپنی مستعدیس سے کام ضرور لیں کسی باعثر شخص کی مدد سے کو زیر التوا کام اچانک مکمل ہو جائے گا آج منظم خاندانی سرگرمیوں کو برقرار رکھنے میں بزرگوں کا تعاون حاصل ہوگا آج زیابتیس کے مریض کو اپنے روز مرہ کے معمولات کو منظم رکھنا چاہیے اور لا پرواہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھوڑی سی احتیاط آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رکھے گی آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں سنجیدگی کا احساس لا سکتا ہے یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کے بارے میں اہم بات چیت کرنے کا موقع ملے گا یہ گفتگو آپ کو ایک نئی سمت دے سکتی ہے جو آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی آج کوئی زیرے التوا کا مکمل ہو جائے گا اور دن بھر خوشی رہے گی اہم سفری پروگرام بھی بنے گا جس کے نتائج بھی خوشگوار رہیں گے مکان دکان دفتر وغیرہ کی مرمت اور بہتری کے لیے بھی منصوبہ بندی کی جائے گی آج بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دماغ بے قابو ہو سکتا ہے اس لیے رکے ہوئے رویے کو برقرار رکھیں بغیر سوچے سمجھے جلدبازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں بچوں کے مسائل حل کرنے سے ان کے حوصلے بلند ہوں گے یہ سفر کا صحیح وقت نہیں ہے آج کاروبار میں اس وقت کام سے متعلق کوئی نیا منصوبہ بنانا مناسب نہیں ہے رقم کے لیندین سے متعلق کام کرتے وقت محتاط رہنا بہت ہی ضروری ہے آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے تبدیلی کے خواہش مند ملازمین کو آج ایک اچھا موقع ملنے کا امکان ہے گھر کے تمام افراد کے درمیان محبت بھرہ رویہ رہے گا اور رشتہ داروں سے بھی ملنا پڑے گا آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر نو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج ایکویرینز کے لوگ محبت کے معاملات میں آسانی اور جوش محسوس کریں گے ذہنی محرکات آپ کے تعلقات میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگا یہ دن نئے رشتے بنانے کے لیے بہت ہی اچھا ہے اپنے دل کی بات سنیں اور نئے تجربات سے دل کھور کر لطف اٹھائیں پائسز برجہ ہوت آج کوئی بھی کام جو کئی دینوں سے زیرے التوا ہے وہ مکمل ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ دیگر کاموں پر بھی توجہ دے سکیں گے آپ کسی ضرورت مند دوست کی مدد کر کے خوشی محسوس کریں گے بچے کا نظم و ضبط اور مناسب رویہ خوشی اور سکون دے گا آج طلبہ اور نوجوانوں کو اپنی پڑھائی اور کیریئر کے حوالے سے کسی بھی طرح سے لا پرواہ نہیں ہونا چاہیے کسی رشتے دار سے متعلق کوئی ناخوشگوار خبر موصول ہونے سے آپ پریشان ہو جائیں گے اور یہ آپ کی ذاتی زندگی کو بھی متاثر کر سکتا ہے اس لیے اپنے حوصلے کو برقرار رکھیں آج کا روباری معاملات میں آپ غالب رہیں گے اور آپ کسی بغیر چیلنج کو اپنی قابلیت سے حل کر لیں گے شرکت داری سے متعلق کاروبار میں کچھ منافع بخش حالات پیدا ہوں گے خوراک سے متعلق کاروبار میں منافع بخش صورتحال رہے گی محبت کے معاملات میں آپ خوش قسمت محسوس کریں گے خاندان کے افراد یا شریک حیات کا تعاون آپ کے حوصلے اور خود اعتمادی میں اضافہ کرے گا آج صحت ٹھیک رہے گی مجودہ ماحول کی وجہ سے بلکل بھی لا پرواہ نہ ہو اپنی صحت کے بارے میں محتاط رہیں آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر آٹھ ہے آج پائیسینز کا ذائچہ آج آپ اپنے تعلقات میں ایک خاص گہرائی اور جذباتی اتمنان کا تجربہ کریں گے یہ دن نئے اور بامائنی رشتوں کے لیے سازگار ہے کھل کر بات چیت کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں آپ کی حساسیت اور گہرائی آج کے رشتے میں ایک خاص رنگ بھر دے گی آپ کی حساسیت اور گہرائی